مہتر عزیز پاکستان کے خوبصورت شہروں کراچی لاہور سلام آباد بھالپور پشاور سیال کرو دنیا مرے کونے کونے میں جہاں پہنچے میری آواز سب کو میں کہہ دا ہم سبوہ خیال گر ماننگ اسلام علیکم آج پیر ستائیس شابان المعظم چوتہ ست چوبارے سجری مارچ کیا بیس تاریخ سن دو ہزار تیس اور آپ نے اس خوبصورت سبو کا حقاست کیا میرے ساتھ نام میرا عدیل سنرائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ نمیشن کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت سا انفرمیشن بہت ساری بات ہیں آپ کی پسند کے میوزک آور کے میسجز لے کر عدیل ایک بات پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آفٹر ای بریک آف آہ وال فور ڈیز یس چار دن کے بریک کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آہ والے سے بہت تفصیل سے بات ہوگی شاید میری آواز سے آپ کو لگ رہا ہو کہ میں ابھی بھی نیند میں ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ابھی بھی نیند میں ہوں جیسا لگ رہا ہے کہ میری تھکن جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور سے اتری رہی ہے ای نید ای ویری لانگ سپیل اف سلیپ وچہ ایم ییت تو گیٹ بائی دہ وی بٹ انشاءاللہ ہوف پولی آہم آپ کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے لیکن یس ایف گوڈا ویکنڈ کمینگ اپنا ہوں آپ لوگ تو کام شام کر رہے ہوں گے لیکن میرا جو ہے نا وہ ویکنڈ چل رہا ہے ایک چلی سو کیسے وہ بات میں بتاؤں گا لیکن بارہ چلیں جی ابھی کیا سین ہے ابھی سین یہ کے پروگرام میں اگر آپ کو پارٹسپیٹ کرنا ہے تو پھر آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں with the hashtag sunrise with a deal سات بچ کے چھبیس پینٹ ہو چکے ہیں آتے فستان کی آواز آپ سن رہے تھے this was the song in the know and yeah there we are so ابھی کیا سین ہے ابھی کیا سین ہے that فبلو کے messages ابھی شامل کریں گے very interesting four days when i was away سیاسی طور سے کافی گہما گہمی اور دھما چوکڑی جو ہے وہ جاری رہی اور پاکستان سوپر لیگ کا فائنل لیز دوران ہو گیا وقت سے ایک دن پہلے ہو گیا میں سے مجھے نہیں بتا کل لاہور کا موسم کیسا رہا کیا کل لاہور میں بارش ہو رہی تھی جس بارش کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ بارش کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ میچ ایک دن پہلے جو ہے وہ کروا دیا گیا تھا سو یہ آپ جو ہے نا مجھے بتائیں گے چالیں جی اور کیسے ہیں آج کا جو ہے وہ عبدالرزاق صاحب نے پہلا میسج بھیجا ہے اور کہتے ہیں معاشری معاشرتی تنظلی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اخلاقی برائیوں کا اضالہ عبادتوں سے کرنا چاہتے ہیں معاشرتی تنزلی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اخلاقی برائیوں کا ازالہ عبادتوں سے کرنا چاہتے ہیں واہ واہ سر بہت 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 بات کر دیا آپ نے یہ بات تو کافی حد تک درست لگ دی ہے مجھے یہ اور ویری انٹریسٹنگ ویری انٹریسٹنگ یا کچھ ایسی ہی بات ہے اوکی جی اور کیسی ہیں جی عبدالرزاق صاحب نے ایک اور ٹویٹ شیئر کیا ہے کہتے ہیں کہ سری لنکا اور رشیاں will now use انڈین روپی for international trade many more nations in talks to end dominance of dollar اچھا یہ اگر سمجھ لینا کہ اس سے کوئی بہت بڑا ابھی فوراں فرق پڑھنے والا ہے لیکن وہ تو ایسا نہیں ہے لیکن یہ ایسا انڈیا جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے چائنا بھی کافتے ہیں انڈیا اپنی تمام تر ایکنومک مائٹ کے باوجود انٹرنیشنل ٹریڈ کا اس کو کوئی بہت بڑا حصہ نہیں ہے تو کوئی بہت سارے موالک انڈین روپی اور اس سے ڈالر کی dominance ختم جائے گی کیا ایسا کچھ نہیں جو کام چائنا نہیں کر پایا وہ انڈیا بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ ایسا ایمپورٹنٹ دنگ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں ایک alternate platform ضرور آپ کے پاس جو ہے میسر آنے والا ہے میں اپنے پروگرامز میں اور اکثر یہ discussion کرتا رہتا ہوں اس چیز کے حوالے سے کہ انڈیا اب معافی دے گا امریکہ کی معاشی طاقت کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ دنیا کا جو medium of exchange ہے وہ یو ایس ڈالر ہے اور اگر یو ایس ڈالر کی dominance ختم کی جائے گی تو پھر یہ امریکہ کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی بہت سارے ممالک کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں چین اپنا جو ریمن بی ہے اس کو چاہتا ہے کہ کافی منکوں کے ساتھ trading کے لیے استعمال کر لیکن ابھی تک اس میں کچھ technical جو ہے وہ issues آتے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ impress ہو جانا نہیں آئے انڈین یوٹیوبرز اور یہ چینلز جس کو بہت push کر رہے ہیں اس میں بہت بڑی dominance یو ایس ڈالر کی ختم ہونے والی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور اگر dominance ختم ہوئی تو پھر اس میں بھی بہت ٹائم ہے اس وقت میرے سامنے ایک ٹی وی چینل چل رہا ہے اور اس میں یہ خبر چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاری کے لیے بڑی تعداد میں اس وقت چھاپیں مارے جا رہے ہیں پورے پنجاب میں ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب پولیس اس وقت ایکٹیویٹ ہو پی ٹی آئی کے رہنما کو گرفتار کرنے کے لیے بہت آپ جانتے ہیں کہ بائیس تاریخ کو جو ہے وہ عمران خان نے اپنی ریلی کا اعلان کر دیا ہے منارہ پاکستان میں اور ظاہر ہے اس کو ناکام بنانا ہے یار اگر یہ پتہ نہیں کیا لوگ ہیں سمجھ میں نہیں آرہا یعنی یہ اگر ناکام بھی ہو گئی ریلی اس سے بھی کیا فرق پڑھنے والا ہے یار یہ پتہ نہیں لوگوں نے اپنے نوشتہ دیوار جو ہے نا وہ پڑا ہے نہیں کیا کہہ سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں حسن اقبال کہتے ہیں مجھے آپ نے ایڈوانس میں اطلاع بھی دے دی کہ آپ کو پتہ ہیں کہ آپ کے پچاس ہزار فالوورز ہونے والے ہیں یقین جانے میں نے جو ہے اس چیز کو دیکھا نہیں تھا تو پچاس ہزار چھبیس فالوورز بلاخر کیا گیارہ سال کی کڑی تپسیہ کے بعد جو ہے پچاس ہزار فالوورز ہوئے ہیں لیکن جو بھی ہیلا کا بہت شکر ہے تینکیو سو مچ حسن فور رمیمبرنگ گا ساکیب شاہان کہتے ہیں ہیدر آباد بارن زائد محمود ٹیلنٹیڈ برن فارشونیٹ پلیر ہونی ٹو ٹیسٹ ایڈ ایش ٹھٹی فائیو ناؤ جی انکلوشن بہت دیفکلٹ ہے یک تو کافی دیر سے یہ ہوا ہے سلسلہ اور دوسرا یہ کہ اب آپ کے پاس ذرا ایک سپلائی لائن جو ہے بنتیوی نظر آریل ایک سپنرز کی لسی کیا ہوتا ہے زوید صاحب کا میتھج آئے کہتے ہیں ہیپی بڑھ دے آہیاں یوالویز برنگ سمائل آن آر فیسز ان یور ویگ کیسے ہیں سب لوگ ای ہوپ یو کیپ گروئنگ وید ایڈوریبل چارم اور انوسنس انجوائی اور سپیشل دے بہت شکریہ زوید صاحب ہمارے جو دوسرے صاحب زادے ہیں آہیاں صاحب ان کی آج سالگرہ ہے آپ کو یہی پرواتی ہے کہ آپ کے بڑھ دے سے پہلے آ جائیں گے باف اسلام آباد سے وہ جو اپنے ماؤنٹین کے ٹرپ سے جانا تھا آپ کو the good news is that i am back all right میں already اشتہارات میں جو ہے وہ دو منٹ اوپر نگل گیا ہوں کیونکہ یہ اشتہار جو ہے یہ کافی لمبے اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ نزبطن طویل اشتہارات ہیں نزبطن وہ ایسے نہیں ہیں جیسے کہ میں نے پچھلے ونچ سے کو جو پروگرام ہوتا اس میں مجھے نظر آئے تھے ابھی ہم بڑھ دیں بریک کی جانے ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد سانگ کوئی بھی شامل نہیں کریں گے بکوز اگر سانگ ہم نے کوئی شامل کر لیا تو ہمارا جو ٹاکی ٹائم ہے وہ کافی زیادہ انفلٹریٹ ہو جائے گا یا وہ جو ہے اس پہ قبضہ ہو جائے گا تو اس کومن ہریں دیتے ہیں ابھی ہم بڑھ دیں بریک کی جانے ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد don't go anywhere and keep listening ملیں گے آپ سے اس بریک کی جانے اگر آپ کوئی شامل کریں گے یہ سنرائز شو میں ادیل حضر اور تینکیو سو مچ مرتوزہ بھگت آپ نے احیان کو اس کی برث رہ پہ یاد کیا آپ نے گوڈ وشیز بھی کہیں تینکیو فر دات اور حسان شیخ کہتے ہیں چینج جوڈ اٹھ کیپس لائیف انٹرسیڈ بہتے بہتشی کی ہیں حسان شیخ چینج جوڈ بٹ ڈو بی ریلی فولو دات کیا ہم ان بات کو فولو بھی کرتے ہیں ہم کیا ڈو بی ایمبریس چینج آر وی افریڈ آف چینج اور آر وی ہیپی تو آر وی ایس سوال اپنے آپ سے پوچھے گا پہلے محمد ریان کہتے ہیں کانسرٹس آر فول بٹ ڈو ہیف تو پی فور اٹ موسک ایس فری بٹ ایمٹی تو بس تو کینہ کی اچھا رہا ہے ریان یہ مجھے بتائے نا کیا کیا وجہ ہے کبھی سوچیں کبھی اس بات میں یہ تو آپ نے جو سٹیٹ کر دیا یہ تو ایک فیکٹ ہے اوکے اب اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے نا کہ مسجد خالی کیوں ہیں اور کانسرٹ کے میدان جو ہیں وہ بھرے وے کیوں ہیں شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کانسرٹ مہینے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہو نماز ہمیں ایکس ٹائم نمبر پڑھنے جانی ہے لیکن پھر بھی نماز میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اسے زیادہ ہی لوگ ہونے چاہیے لیکن پھر بھی پھر ہوئی سوال آتا ہے پوچھنے کا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ایک جو ہے نا اصل سوال یہ بنتا ہے یہ تو آپ نے فیکٹ سٹیٹ کر دیا اجا جی اس کے علاوہ فہم علی خان السلام علیکم کہتے ہیں وہا علیکم السلام ڈاکٹر شیلہ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر شیلہ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جی لہور میں بارش نہیں ہوئی یا مزاک ہے اسلام علیکم ویلکم باک یور پکس آف ڈا ٹوور آر میکنگ می ڈاٹ 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 آپ نے آگے لکھی نہیں ہے بارش اللہ میں نسیم صاحب انہوں نے بھی جس پروگرام پہ جس سنو کیمپ پہ میں گیا ہوا تھا چیزنگ سنو لیپرڈ جس کا نام تھا اچھا اس کا ہرگز پلیز اس کو استارن یہ استارن یوز کیا گیا ہے میٹافورکلی یہ ٹرم یوز کیا ہے جس ہائٹ پہ ہم تھے اس میں سنو لیپرڈ تو بہارال ہوتے نہیں ہیں لیکن اس کا جو آئیڈیا تھا it was about the spirit of a سنو لیپرڈ and all and I can tell you yes it was a very بہت چیلنجن اور بہت دیمانڈنگ قسم کا جو ہے یہ ایک ایک ایکسپیڈیشن تھی لیکن بہت مزا آیا اور it was great fun اور بہت انجوائے کیا اور اتنی برف میں نے زندگی میں اپنی کبھی نہیں دیکھی like برف پڑی بھی تو دیکھی ہے لیکن برف باری ہوتے ہوئے اور اس میں ٹریکنگ کرتے ہوئے اور پھر اتنی ہائٹ پہ کلائم کرتے ہوئے بہت مزا آیا it was a something very very different اور مجھے خوشیز بات کی ہے کہ ہمارے میرے کچھ سنرائزز دوست جو تھے وہ بھی ساتھ تھے وہاں پہ اور انہوں نے بھی ام شور عمر کے سسسے میں آکے اس چیز کو بڑا انجوائی کیا ہوگا تو ان سے ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ ان سے بھی کوشش کریں گے کہ ہم سنیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور نسیم آپ بھی ہوتے تو واقعی آپ بھی بہت انجوائی کرتے بکوز آپ جس طرح کی شخصیت ہیں آپ کو یہ پروگرام بہت سوٹ کرتا لیکن کوئی بات نہیں there's always the next time my friend اگر کے جیس کے لئے ہم آتا رمان صاحب کہتے ہیں یعنی شب جو ہے 20 سال ہو گئے ہیں امریکہ نے عراق پہ جو ہے وہ حملہ کیا تھا اور کہتے ہیں کہ ہماری جو modern history ہماری جو modern time ہے اس کو shape کیا اس حملے نے اور ایک بلاوجہ weapons of mass destruction کا جو ہے وہ دعویٰ لے کر جبکہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو United Nations اقمام متحدہ کے چیف weapons inspector تھے خانس بلکس جن کا نام تھا وہ بہت چیف چیف کے security council کے never found جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ جا کے دیکھیں کہ واقعی عراق weapons of mass destruction بنا رہا ہے تو وہ ہمیشہ یہی بات بولا کرتے تھے کہ مجھے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا I could never find any smoking guns یعنی مجھے کوئی ایسی indication بھی نہیں ملی کہ عراق جو ہے وہ weapons of mass destruction بنا رہا تھا however unfortunately Americans جو بھی ان کے objective تھے انہوں نے یہ حملہ کر دیا اور اس میں اچھی بات لکھی ہے کہ it was the start of the decline of the American power امریکہ کی جو تاقت تھی اس کے اختتام کا آغاز ہوا تھا yes it's been a slow and gradual process and this process I think it's snow balling right now it is snow balling right now اور آج کل اگر آپ دیکھیں جو امریکہ کی دوڑے لگی نہیں ہیں پیسیفک میں الائنس بنا رہا ہے یہ کر رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ now there is an alternate سوپر پاور in the world اور اس کے لیے امریکہ نے سپیس کریئیٹ کی ہے in the middle east in the africa in asia to some extent as well and that is china that we are talking about so بارال واقعی 3 لاکھ جانے جو ہیں وہ گئیں ہیں اور کیا کیا کچھ نہیں پورا نقشہ بدل دیا میڈلیز کا اس unplanned unthought for unthought out war آگے بڑھتے ہیں جی زیشان بیگ صاحب نے انڈیا آسٹریلیا کے میچ کے حوالے زباد کی سر بلکل آگے چل کے ہم بات کریں گے آسٹریلیا نے شکتی شالی اور طاقت ور ٹیم کو تحس نحس کر کے رکھ دیا فضل فیضی صاحب مجیسو نواب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان چیزنگ سنو لیپرز پروگرام اور نواب صاحب انہوں نے اپنی ویڈیو ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کیا ہے بہت شکریہ زندگی کے ایک بہترین تجربے کے لیے اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی کہ آپ نے ٹرائیل کیا 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 چیزنگ نہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کو جانے سے پہلے مجھے بھی نہیں بتا جانے سے پہلے کی اتنا ٹف ثابت ہوگا لیکن ٹف ہمارے چار دوست جو ہمارے ساتھ سنو کیمپ میں گئے تھے جس میں یوسف نواب بھی ہیں جس میں مصطفہ ہیں مگنیٹک مصطفہ یہ بھی کہانی ہے مہناز ہے تو انہوں نے اپنی سیلفی بھیجی ہے سمیدر گائیز گوڈ سی یو آل ویشن یو آل وونڈرفل رہا ہے کچھ ڈاکٹر شہلا آیا کو happy birthday کہتی ہیں thank you so much and yes ابھی ہمیں کیا کرنا ہے بڑھنا ہے ابھی break کی جانے لیکن اس سے پہلے سیجد کلیم جافری صاحب کا میسیج آیا ہے اور سلام کہتے ہیں سب کو ریان کہتے ہیں in many western culture music and entertainment are highly valued and people are willing to pay for the experience that brings them joy and excitement on the other hand the religious practices may not be as prioritized or valued in the same way یار ریان you are still stating the fact یار facts بتا رہے ہیں i'm asking about the cause وجہ کیا ہو سکتی ہے بار حال چلیں اس پر اچھی discussion سکتی ہے بار حال جلیل صاحب کہتے ہیں happy birthday to lovely ahiyan wish him a bright future all right thank you so much یہ ساری wishes ahiyan کے now chal امام کے لیے ریلیف کا بائز پروگرام جلد مکمل ادارے باہمی اشتراک سے جامعہ حکمت حملی تغطیب دیں گے جائزہ اجلاس سے خطاب وزیر پیٹرولیہ مصدق ملک نے اس حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ کی ہے نواز شریف سے جو ہے وہ بیسکلی کیا کیسے سے آج اتحادیوں کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے اچھا ابھی سیچویشن آپ کو پتا ہے کہ اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت ہر لحاظ سے کافی زبدست قسم کے دباؤں میں ہیں اور جو ان کا ریاکشن چل رہا ہے عمران خان صاحب کی پولیٹیکل موف کی طرح اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور ابھی کچھ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ بیک ڈور رابطے اور یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ چل رہے ہیں تاکہ خان صاحب کی جانب سے جو تھوڑی سی لچک دکھائی گئی حال کے دنوں میں اس سے جو ہے وہ ظاہرہ ایڈوانٹیج اٹھا کے کچھ نہ کچھ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پسے پردہ کچھ قوتیں جو ہیں وہ بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ اب ایک فائنل ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے آپ جانتے ہیں کس ڈیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے یہ ہم بات پروونچر الیکشنز کی نہیں کر رہے بکوز تمام تر کوششوں کے باوجود ظاہرہے ابھی بھی آپ کو بات ہے پروونچر الیکشنز ہونے میں ابھی بھی چالیس دن باقی ہیں پورا کا پورا رمضان جو ہے وہ گزرنا ہے اور چالیس دن میں یہ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے کہ کسی طرح جو ہے یہ الیکشنز ڈیلے ہوں بٹ اصل ایشو جو ہے آپ جانتے ہیں وہ پروونچر الیکشن نہیں ہے اصل ایشو اس دا نیشنل الیکشن قومی انتخابات جو ہیں وہ ہیں بکوز ظاہر ہے ایٹھنگ حکومتی جو ارکان ہیں وہ کافی دفعہ ایک بات کلیر کر چکے ہیں کہ نیشنل الیکشنز یعنی نیشنل اسیملی کے جو الیکشنز ہیں جنرل الیکشنز وہ اگر ایک نون کیر ٹیکر گورنمنٹ کے انڈر ہوں گے تو پھر اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی یہ وہ سوال ہے کہ جس کا ظاہر ہے سپریم کورٹ نے تو بڑا کلیر کٹ جواب دے دیا ہے لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ اس وقت اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے چلیں جا آگے پڑھتے ہیں عمران خان پارٹی رہنماؤں کے خلاف پانچ مزید مقدمیں قائم ہوئے ہیں بدھ کو مینارے پاکستان میں جلسہ عمران خان کے خلاف اسلامباد میں ہنگامے پر سی ٹی ڈی میں دہشتگردی اور لاہور میں گھر سے اسلاح برامت ہونے پر مقدمہ درج نامزد کارکنوں اور رہنماؤں بھی گرفتاری کے لیے چھاپے زمان پارٹ میں گرفتار ایک سو دو ملزمان کا ایک دن کا جسمانی ریمان اسلامباد سے ساٹھ کارکن اڈیالہ جیل منتقل کر دیا ہیں کوئٹا میں بھی کارکنوں پر مقدمہ مجھے تنہا کر کے ماننا چاہتے اسلامباد سے جلدی نہ نکلتا تو قلد عام ہوتا ہاتھ سے گیم نکلی تو وہ ہوگا جو ایران میں ہوا میرے گھر پر لوٹ ہو ہوب مار ہوئی پولیس کو حساب دینا ہوگا جھوٹوں کی ملکہ پختونوں کو دہشتگرد کہہ رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئے کا یہ کہنا ہے اس کے علاوہ وزیر داخلہ کہتے ہیں دو صوبوں میں انتخابات سے فساد پیدا ہوگا اس کے علاوہ کراچی میں پی ٹی آئے کے رہنماؤں کا جو ہے وہ اعتجاج ہوا ہے اور اس میں ظاہر ہے ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے میڈیا کے اٹینشن آسل کی پی ٹی آئے کراچی ایک انتہائی ڈس فنکشنل اور ایک ٹوٹی پوٹی قسم کی جو ہے وہ ایک اورگنائزیشن ہے اور کل آپ نے دیکھا کہ فردوس شمیم نقوی اور آفتاب صدیقی کہ درمیان مائک کے حوالے سے چینہ چپٹی ہوئی جو کہ ظاہر ہے سب نے دیکھا بھی اس کو اور وہی آج ایک اخبار کے صفحہ اول پر موجود بھی مجھے نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کی بدھ کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ زمان پارگ میں دو سو لوگ موجود خفیہ ادارے کی رپورٹ شاہد آفریدی نے ویڈیو پیغام دیا ہے کہتے ہیں کہ مجھے گندی سیاست کا حصہ نہ بنائیں جی ہاں شاہد آفریدی کے حوالے سے پرسوں سے یہ کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ انہوں نے جیسے کہا ہے کہ عمران خان گرفتاری دیں تاکہ ملک میں سکون ہو سکیں یہ پی ٹی آئے کا ایک سپورٹر ہے وہ بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں وال شریٹ کا پتہ نہیں کہاں کا انویسٹر کہتا ہے مجھے آنسٹلی نہیں پتا کہ پی ٹی آئے والے دوست اس بندے کو فالو کیسے کرتے ہیں وہ اندھے ٹویڈ کرتا رہتا ہے اور وہیں سے ہی سوچا جا رہا ہے کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ پہلا میجر ایکاؤنٹ ہے جس نے شاہد آفریدی کا یہ مبینہ بیان جو ہے وہ شائع کیا تاہم لالا کی طرف سے کل کلائریفیکیشن آ گئی ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی بھی بیان نہیں دیا اور میں ہر ایک سے جو بھی مجھے بھیج رہا تھا میں بھی اس سے کہہ رہا تھا کہ یار اس کا سورس کیا ہے جب دی کوئی خبر آتی ہے تو پہلا سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار what is the source کہنے والا کون ہے اس کو اگر وہ ایم اے کے صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو میرے خیال سے کچھ چیزوں کا جیسے اب میں نے آئی ایم ایف کی جانب سے کچھ سرین شورٹس آئے ہیں کچھ خبریں آئی ہیں لیکن میں اس پہ یقین نہیں کر رہا بکوز وہ ایک ایسے نیوز چینل نے رپورٹ کی ہیں کہ جس پہ میں فیلال جس کی خبر کے حوالے سے کہیں دوسرے سورس سے تصدیق کرنا ضروری ہے مثلا یہ کہ جیو ٹی وی عمران خان کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے یا ای آر وائی اگر اس گورنمنٹ کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو ہمیشہ دوسرے یا تیسرے سورس سے اس کو جو ہے نا وہ کنفرم کر لیا کریں بکوز ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو نیوز چینلز ہمیشہ سے پولٹیسائز تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن جس طرح ملک میں جو ہے وہ پولٹیکل معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں تو ان چینلز کی بھی رپورٹنگ جو ہے وہ زیادہ زیادہ پارٹیزان ہوتی جا رہی ہے ابھی آپ کو ملے چلتے ہیں بریک کی جانے ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد don't go anywhere and keep us staying ملے چینلز ہمیشہ سے پولٹیکل معاملات جو ہے what a match ایسا یہ ایک ایسا match ہے جو کہ میں نے پورا کا پورا تقریبا پورا کا پورا match جو ہے یہ روڈ پہ دیکھا مطلب ہے روڈ سے مراد یہ کہ میں ایکسپریس وی پر تھا پھر موٹر وی پر تھا اور وہاں پہ میں نے جو ہے یہ match دیکھا اور جہاں جہاں ہم رک رہے تھے میں یہی نوٹ کر رہا تھا کہ سب ٹیلیویشن سکرین کے سامنے یا لوگ اپنے موبائل جو ہیں وہ لیے وے بیٹھے اور سب کے سامنے یہ والا match جو ہے وہ چل رہا تھا اور سب مہف تھے اور ہم تنگوش ہو کر جو ہے یا تو کومنٹری سن رہے تھے یا پھر ٹی وی جو ہے ان کی نظروں کے سامنے تھا اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سوپر لی اور بڑا مزہ آیا اس چیز میں بھی یہ ایکسپریرنس بھی اچھا رہا لیکن مزہ آگیا آخری آخری بال تک جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ match کون سی ٹیم جو ہے یہ جیتنے والی ہے اور اس میں ظاہر ہے جو امپورٹنٹ بات تھی وہ شاہین شاہ آفریدی کا اپنا ذاتی طور سے رول تھا کپتان جب پرفارم کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے باقیوں کو کچھ نہ کچھ شاہین شاہ آفریدی اگر شاہین شاہ آفریدی اس وقت جا کے یہ ریننگ جو ہے وہ نہیں کھیلتا اور اس وقت جا کے اگر وہ جو اس نے ایمپیٹس پروائیڈ کیا ہے وہ نہیں ہوتا تو ملتان سلطان بہ آسانی یہ ملتان سلطان مافی دیگا لہور کلندرز کے کافی سارے کھلاری آؤٹ ہو گئے تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ کوئی شاہد ون سکسٹی فائی ون سیونٹی ٹائپ ون سیونٹی فائی می بھی ٹائپ وکٹ لگ رہی ہے لہور کے کھلاریوں کو رنز بنانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں وکٹے بھی ساتھ ساتھ گر رہی ہیں لیکن شاہین نے ٹوٹل آ کے جو پرسپشن آف دس وکٹ جو ہے وہ چینج کیا اور وہ چینج کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اس کو ایک ہائی سکورنگ میٹ جو ہے اس میں کنورٹ کر دیا سو بہرحال ویڈ انٹریسٹنگ آہ آہ تینگ اور کل شاہین چاہ افریدی سے ہمارے پروگرام جو کہ میں سما ٹی وی پہ کر رہا ہوں اس میں اس سے بات بھی ہوئی اور میں نے اس میں شاہین سے یہ سوال بھی پوچھا کہ کیا is it a more permanent role that you are looking at for yourself یعنی اپنے آپ کو وہاں پہ زیادہ پاکستان کر کے ٹیم کے لیے میں بات کر رہا ہوں because آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو پی ایس ایل ختم ہو گئی ہے اب اس کے بعد کیا یہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں لیکن آہ آہ تو شاہین کا یہ کیا نتا ہے کہ جی پاکستان ٹیم کے لیے میری خدمات حاصل ہیں مجھے جس رول پہ آپ کھلانا چاہتے ہیں میں وہ کھیلنے کو تیار ہوں لیکن آہ اس میں آہ جو بات ہے وہ یہ ہی ہے کہ بڑے بڑے کلیرلی شاہین نے یہ بات بتائے کہ جب وہ کراچی میں ہے تو لالا کے ساتھ انہوں نے کافی ہٹو کی جو ہے وہ practices کی ہیں so چلیں that's that's nice good to know کہ اپنے سوسر جی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ان چیزوں کے حوالے سے practice بھی چل رہی ہے so that's brilliant بہت حالا مزہ آگیا ہے آرچہ آگیا so اب لاہور کلندرز back to back پہلی ٹیم بن گئی یہ سب باتیں آپ کو پتا ہے آلیڈی نا کہ پہلی ٹیم بن گئی جیسے میں title کو retain کیا ہے اور اور اس کے علاوہ سارے records وغیرہ بڑے ایک چیز جو بڑی حیران کن رہی کل کافی حیران کن رہی اور وہ یہ ہے کہ آم اباس آفریدی یہ something something really has to happen like some some clarification really needs to come from the selection committee کہ یہ اباس آفریدی بچارے کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے because آپ نے یہ دیکھا کہ اباس آفریدی اس tournament میں top bowler رہا اس کو best emerging player کا award جو ہے وہ بھی ملا اور سب زیادہ victory 23 victory اس نے حاصل کی جو کہ second ہے list میں for the most successful tournament as a bowler in PSL history جی ہم آٹ کے آٹ پی ایسل کی یہ بات کر رہے ہیں اور اتنی اچھی performance دکھانے کے بعد نہ صرف آم اباس جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامی آگوا افغانستان کے لیکن پاکستان کی جو اے ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے اباس اس میں بھی جگہ بنانے میں ناکام رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے کیا logic ہے اور اس کے پیچھے کیا منطق ہوگی وہ ابھی تک جو ہے نا وہ سمجھ میں آ نہیں رہی ہے اور بہرحال سیلیکٹر کو پکڑیں گے ہم خیر ابھی تو فیلال ہمارا شو ٹی وی شو آف ہے ورنہ میں ضرور اس حوالے سے ان سے ہمیں جو ہے نا وہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ اباس کو کیوں کیا اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جارہا کہ اس کو جو پاکستان ایک ہی ٹیم جس کو پاکستان شاہینز کہا جاتا ہے اس میں بھی آہ وہ participate نہیں کر پائے گا سو یہ بڑی فوسناک کا بہرحال بات ہوئی ہے یہ دورہ زمبابوے ہو رہا ہے پاکستانی شاہینز کا شانعواز ڈہانی اس میں ہوں گے عبدالواحد بنگل زہین عصیب اللہ بھی جو ہیں وہ ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں اور میر حمزہ ہیں آمیر جمال کامران غلام صاحب زادہ فرہان اس ٹیم میں شامل ہیں تو یہ کافی ایکسپیرینس اور کافی آہ میں کہاں گا کہ ایکسپیرینس اور پرامسنگ کھلاڑیوں کا جو ہے یہ ایک اچھا کامبینیشن ہے لیکن آہم وائل ایڈونٹ نو وائی دس بوائی آفریدی is not there بہرحال پی ایس ایل کے ٹیم آف دی ٹورنمنٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے شاہینشاہ آفریدی کپتان مقرر کیے گئے ہیں بارہ رکنی سکورڈ ملتان سلطان کے پانچ پشاور زلمی کے تین لاہور کلندرز کے دو سلامباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کا ایک ایک کھلاڑی شامل ہے افکورس سلامباد یونائیٹڈ سے آہم آزم خان اور کراچی کنگز سے جو ہیں وہ اماد وسیم اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ کوئیٹا گلائیٹرز کا کوئی پلیئر جگہ نہ بنا سکا بناتا بھی کیسے بارہ جی آہم بازہ افریدی اس ٹیم میں شامل ہیں رائیلی روسو کائرن پولارڈ احسان اللہ آہ حارس اور رزوان کا انتخاب کیا گیا ہے اور باروے نمبر پہ یعنی باروے نمبر پہ رکھا ہے انہوں نے سائم ایوب کو اوکی سو وات is next فور پاکستان کرکٹ ٹیم یاد رہے جی پاکستان ٹیم برادہ اب انتظار آپ کو کرنا نہیں ہے بکوز اسی ہفتے سے یعنی جبعہ کے دن سے جو کہ most probably would be the second Ramadan اس دن سے پاکستان ٹیم افغانستان کے خلاف ایکشن میں ہوگا in the first t20 match پاکستانی وقت کے مطابق رات کو نو بجے یہ match کھیلا جانا ہے فرائیڈے کو پھر سنڈے کو دوسرا ٹی ٹوئنی match ہے اور پھر تیسرا ٹی ٹوئنی match جو ہے یہ ہونا ہے منڈے کو تو یہ تین دن کے اندر اندر جو ہے یہ پوری کے پوری چار دن کے اندر یہ پوری کے پوری سیریز جو ہے یہ نپٹا دی جائے گی اور اس کے بعد ایک اور unusual moment جب پاکستان home series اپنی host کر رہا ہوگا رمضان کریم and that is going to be پاکستان versus نیو ڈیوزیلینڈ اور نیو زیلینڈ جو ہے وہ پاکستان میں ایک نزبتاً طویل series جو ہے کھیلنے آ رہی ہے کہ جس میں پانچ ٹی ٹوئنی مچز شامل ہیں اور پانچ ٹی ٹوئنی matchز کے علاوہ اس میں series میں ڈی آئی matches جو ہے وہ بھی کھیلے جائیں گے there are going to be five ڈی آئی's as well جس میں کراچی لاہور اور راولپنڈی جو ہے یہ matches کو host کر رہے ہوں گے so almost the entire series اگر دیکھا جائے تو میں محفتہ دیکھا چار ٹی ٹوئنی matches جو ہیں یہ رمضان میں ہونے ہیں ایک match جو ہے وہ نے 23 اپریل کو رکھا ہے and 23 اپریل could be one of the ید days جو کہ قدافی سیڈیوم لاہور میں match ہونا ہے یہ so very interesting calendar of course اور چلیں جی آخر کے 3 ڈی آئیز جو ہیں وہ راولپنڈی میں بھی ہونے ہیں so yes so یہ ہے پاکستان ٹیم کی ابھی فلال کی مصروفیات اگر آپ بات کریں کہ ہم image it اگر ان کی مصروفیات کے حوالے سے بتائیں آپ کو لیکن ظاہر ہے اس کے بعد بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ مصروف رہے گی ابھی calendar کا اعلان تو ہونا باقی رہ گیا ہے but we have got a series against western ڈیز then there is Asia cup then there is the world cup in India then پاکستان ٹیم will be traveling to Australia جو کہ آپ جانتے ہیں کہ holy grail of all the test series مانا جاتا ہے اور یہ ہے صورتحال بھائیوں اور بہنوں پاکستان کرکٹ ٹیم کی جاتے جاتے ہیں جب آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان کل match کھیلا گیا جس میں انڈیا literally thrashed اور یہ پورا کا پورا ڈی آئی match جو ہے یہ سینتیس آور میں نمٹ گیا because پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انڈیا کی جو ٹیم ہے بھارت کی ٹیم نے بنائے صرف اور صرف یہ کمپیوٹر تیز کرو یا ریم بڑھاو رنز بنا کر جو ہے یہ یاد رہی ہے دوسرا ڈی آئی match تھا ویشاکہ پٹنم میں یہ match ہو رہا تھا پہلے بیٹنگ کرتے ہو انڈیا نے ایک سوترہ رنز بنائے اور انڈیا کی جانب سے جو ہائیست رن گیٹر رہے وہ ویراٹ کولی رہے جنہوں نے پینتیس گندوں پہ اکتیس رنز بنائے تو شکر کریں کہ اینڈ میں آکے انتیس گندوں پہ انتیس رنز اکشر پٹین نے بنا دیا ورنہ انڈیا جو ہے وہ ڈبل فگرز میں آؤٹ ہو رہا ہوتا مشل سٹار گاٹ فائیو وکیٹس تین وکٹیں حاصل کی شاون ایبٹ نے اور نیتھن ایلس نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جواب میں آسٹریلیا نے ایک سو اٹھارہ رنز کا یہ ٹوٹل جو ہے وہ صرف اور صرف گیارہ آورز میں حاصل کر لیا سو اگر آپ کیلکولیشن کریں تو گیارہ رنز فی آور کی رن ریٹ سے جو ہے وہ آسٹریلیا نے بیٹنگ کی تیس گیندوں پہ کیاون رن ٹریویس ہیڈ نے بنائے چھتیس گیندوں پہ چھے آسٹر رنز بنائے مچ مانچ نے جس میں چھے چھکے اور چھے چوکے شامل تھے یعنی وہ وکیٹ جہاں پہ انڈیا کی وشال بیٹنگ لائنہ بلکل کلولس نظر آئی بلکل کلین بولڈ ہو گئی آسٹریلیا لٹریلی میڈ آجوک آف دی انڈین بولنگ دیر اچھا جی یاد رہے کہ آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان جو یہ سیریز تھی جس میں آف کورس آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ سیریز تو انڈیا اپنے نام کر چکا ہے اگر ہم اس اوڈی آئی سیریز کی بات کریں تو ابھی ایک ایک سے برابر ہے اور اس سیریز کا جو آخری میچ ہے وہ ونسٹے 22nd مارچ کو جو ہے وہ چننہی میں کھیلا جائے گا which is going to be of course the final is so let's see چلیں جی ابھی آپ کو ہم لیے چلتے ہیں break کی جانے ملیں گے آپ سے اس break کے بعد and you know this is a slightly longish break so well don't go anywhere and keep listening welcome my guys ایک بار پیر سے آپ کو کشام دید کہتے ہیں this is the sunrise show with me Adil Azir and good morning جن دوستو نے program ابھی tune in کیا ہے 8 وچ کے 24 ورنڈ ہو چکے ہیں so یہ تھوڑا سا نزبتاً طویل ہمارا جتھا break تھا so challenge ہی آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا سین ہے miss you last week first time in over a decade that you weren't there on SNN Vila's birthday sir مجھے آپ کا message جو ہے وہ friday کو actually اسی وقت آیا جس وقت i was handing over the mobile phones to the team تو میں نے آپ کا وہ preview میں تو message پڑھ لیا تھا لیکن میں آپ کو جواب نہیں دے پایا because i was the one who was responsible because for that particular day جو ہمارا camp جو expedition تھا اس میں i was the leader of the day so جب چیزیں مجھے lead کرنی تھی تو i had to lead by example so all the participants had to give their mobile phone جس کو انہوں نے بند کر کے اچھی طرح lock میں رکھ دیا تھا وہ پریشانی کی بات نہیں تھی لیکن concept یہ تھا اس کیمپ میں چیزیں سنو لیپرڈ بائی ڈیوٹھ امپاک وہ یہی تھا کہ مجھے پریشانی کی بات کرنی تھی جب پریشانی کی بات کرنی تھی مجھے پریشانی کی بات کرنی تھی ایسا ہوتا ہے نا واقعی یار ہم جب پائے میڈو گئے اور پائے میڈو میں the sort of crazy snow that was there and it just kept snowing and زندگی کا ایک خوبصورت جو ہے نا experience وہ یہ دیکھ لیا کہ جب برف پڑھ رہی ہوتی ہے جب برف پڑھ رہی ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے اور واقعی i know کینیڈا والے کہیں گے so what نہیں لیکن ہمارے لیے ابھی تک کیونکہ میں کینیڈا گیا نہیں ہوں ویزا نہیں ملتا مجھے وہاں کا so مجھے تو پتا ہی نہیں لیکن پاکستان میں ہم نے snow دیکھ لی اور مزہ آ گیا and the hike and everything was so super cool man تو احسن اور بلال کو میری طرف سے سالگرا کی بہت بہت مبارک بات بچوں اتا بڑے ہو گئے بچے یہ پڑے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں میرا پروگرام سنتے رہے ماشاءاللہ ایک اب ایک کسیر الکومی بینک میں کام کرتا ہے اور دوسرا انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی جوب مارکٹ میں بہار ہوگا two very smart kids of some wonderful parents so i hope you guys have a wonderful day i hope you guys had a wonderful birthday so amazing اس کے علاوہ اور کیا سین ہے یار ویسے a special shout out that i said that i should give because اب چیزیں چچی experience کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو mention کرنا چاہیے i did post on twitter and my social media accounts as well وہ کہتے ہیں کہ کسی company کے لیے جو satisfied customer ہوتا ہے it's the best form of advertisement یعنی کسی company کو advertisement کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر اس کے پاس جو ہے وہ مطمئن customers ہوں تو کل میں نے کچھ tweets لگائے تھے which honestly weren't paid for or anything but they were for air seyal and i traveled back from air seyal from from slumabar to karachi and i was awestruck by one their service achا میں ڈیر سیار سے پہلے travel کر چکا ہوں لیکن میں جب travel کیا تھا تو it was the day of جس دمانے میں covid restrictions تھی but now the covid restrictions are not there so i was so impressed by the service the cabin crew everyone was so courteous and stuff and most importantly was the food i think that was the clean bowl thing جس مجھے ایک زمانہ جب air blue شروع ہوئی تھی تو ان کی service بہت extraordinary اور وہ بھی کھانے شانے پڑے تو میں اس زمانے میں میں بھی نیا نیا corporate sector میں آیا تو دومیسٹک ٹرائیول کی زیادہ کیا کرتا تھا تو میں فرمائش کیا کرتا تھا that I want to ٹرائیول کھانے 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 اس کے علاوہ 827 is the time آپ لوگ کے باقی messages پر میں نظر ڈال دوں بھائی ہمارے Sunrisers cricket team وہ کھل ایک اور match ہوا تھا اور کھل ایک اور match میں کامیابی حاصل کی ہے میں ذکر کر سکھ ہوں آپ لوگوں سے کہ ہمارے Sunrise کراچی کے listeners انہوں نے اپنی cricket team بنائی hardball ball cricket team مزات نہیں کر رہے ہم tape ball ball cricket way کوئی سمجھا اس میں حسان نے اچھی bowling کا مظاہرہ کیا اور team کی کامیابی میں اہم ریکوائرمنٹ ہے پاکستان میں شاہ کھرتے رو یہ لگے رو ویل ڈان ہوس اپنے حسان بیگ زبردست اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے کہ کانگے باقی میسیجز پیج ریفرش ساکھی نامہ اپروپریٹ فور آر ٹائمز بلکو جی ساکھی نامہ میں نے اس لیے چلا ہے بکوز اس کی جو لائن ہے نا وہ آج کل واقعی بیٹھتی ہے خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر واہ کیا بات ہے آج اس کے علاوہ زیا انور خان کہتے ہیں واؤ یار سکویکی کلین باتروم پر کچھ روچ تھی یار میں سے مریم نواز یار میں پتہ میں پیر مرم ہے وہ واش روم کلین کے جو 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 فیوز ہیں اس پہ روشنی ڈالی ہے تو چلیں جی زبردستہ اس کے علاوہ عزر علی کہتے ہیں سر جی آپ حیران ہو رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ ایسے ہی پھپے کٹن پروپاگنڈا کرنے والوں کو ہنگلیاں خلیل جبران جو کہ چلے گئے تین ہنگلیاں تو آپ کے اپنی طرف ہیں ارشد گمبرو کہتے ہیں آپ نے خبر شیئر کی ہے سٹارٹ پاکستانی کی خبر ہے اس لئے پھر میں کہتا ہوں یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا دیکھ میں ہمیشہ یہ بات بولی کسی دو مہینے کے نمبر نکال کے یہ آپ کر دیں دیکھ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر پاکستانی is actually moving we need to prove it through numbers یہ کوویڈ اور پوست کوویڈ کا ایک impact ہے اس سے پہلے جو نمبر آئے تھے وہ out of context لیے گئے تھے but yes I think میرے خیال سے immigration you know what بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں emigrate کر رہے ہیں and that number is unprecedented جو انڈیا سے اس وقت emigrate کر رہے ہیں تو پھر you start asking the question جب انڈیا اکانومی جس طرح ہمارے آش کل بتایا جا رہا ہے کہ they can just do no wrong and they are flying high اور ہوا میں روڑا ہی ہے وہاں سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں سو بہرحال اور کیا سین ہے سارا خان کہتی new opinion what will be the drop scene of this political circus the drop scene of a political circus is going to be the fresh elections in Pakistan anything other than that سارا will not be acceptable for the people all right challenge great رات نے اس حوالے سے تقریبا خبر وزیر آدم صاحب نے ایک package کا اعلان کیا ہے ایک economic package کا اعلان کیا ہے اور ایک طرح کی فیول subsidy جو ہے وہ انہوں نے دی ہے جو چھوٹی گاڑیوں والے ہیں یا موٹر سیکل اور رکشے والے ہیں ان کو ایک طرح کا ایک فیول discount فنانس کر رہے ہوں گے یعنی جو موٹر سیکل والے ہیں جو رکشے والے ہیں اور چھوٹی گاڑیوں والے چھوٹی گاڑیوں کا cut off کھا پہ بنانے والے یہ بات ہم کو نہیں پتا بہت ساری گاڑی آپ گاڑیوں کے model اور make کے ساب سے کریں گے بہت باؤنڈ فور فیلیر یہ سکیم فیل ہونی ہے ٹھیک ہے جی اس کے میکینکس آر گوئنگ ٹو بی کامپلیکیٹڈ اچھا اس میں آپ کو ایک کوٹا مینٹین کرنا پڑے گا اب یہ کیا ہر فیول سٹیشن پر کیو آر لگائیں گے ایک اپلیکیشن کے منٹر کریں گے کہ تمہارا گاڑی نمبر کیا ہے اس کو سیل فون نمبر کے ساتھ یہ لنک کریں گے اگر اس میں ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو پھر تو بڑی سیمپل سی سین ہے میں اپنی موٹر سیکل کی ٹنکی بھروا کے آتا رہوں گا اور میں جا کے محلے میں بڑی گاڑی میں دیتا رہوں گا اور ان سے 20 روپے یا 22 روپے اوپر چارج کر لوں گا باقی لوگ میرے جیسے جو امیر لوگ ہیں ایکسٹرہ پیسے دے رہے ہوں گے تو میں اس مرسائے کے اس سے اس اب میں یہ کہا کہ کون سے لیول کی ٹکنالوجی جو ہے اس میں آنے والی ہے مجھے یہ سکیم فیلحال کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیا تاریخ ہے آج 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 میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمام تر سیلیبریشنز اور مبارک باتیں اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن یہ ایک نئی مسیبت ہو جائے گی اس سکیم کے بعد سب سے پہلے دیکھ لیں اس کے میکانک سنے جی انہوں نے مصدق ملک صاحب نے بریفنگ دی اس کے حوالے سے تو پہلے تو ہم بریفنگ سن لیتے ہیں کہ کیا ٹکنالوجی کیا کس طریقے سے جویس کو چلایا جائے گا لیکن ہا بیشاروں کو الیکشن کی تیاری کرنی ہے آج اخبارات میں پاکستان کے اخبارات ہیں اس میں صفحہ اول پر حکومتی سکیموں کے حوالے سے افتحارات آئے میں ہیں جس میں سب بچوں کا ایک سکول جل لارہا ہے وزارت وفاقی تعلیم اور پیشا ورانہ تربیت اس کے علاوہ خصوصی امتحان کا انعقاد وزارت اطلاعات ونشریات یہ بھی ایک ہونے والا ہے جی تو آج تو حکومت نے پارٹی کرا دیا اخبارات کی کہتے ہیں جی وزیر آدم پاکستان چھباز شریف کا ایک اور تاریخ زبردست یار یعنی سی ایس ایس کے امتحان کے لیے بھی اب اشتہارات دینے پڑیں گے ہم کو کمال ہے کیا سی ایس ایس لوگ اپلائی نہیں کر رہے ہیں کیا ہو گیا لوگ بھاگ رہے ہیں سی ایس ایس سے مجھ تو ایسا نہیں لگ رہا تو یہ اس کے لیے کیوں اشتہارات آ رہے ہیں اور یہ جو خبر تھی یہ اگر آپ فیڈل پابلک سروس کمیشن کی اگر فیس بک پیچ پر بھی لگا دیتے لیکن اس کے لیے اخبارات میں اشتہار لگانا ایک ایسے ملک میں جہاں کے یہی مصدق ملک صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں ایسا یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ سبسیڈی دے رہی ہے موٹسیکل والوں کو اور ان کو یہ بسیکلی دے رہی ہے آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹارگیٹڈ سبسیڈیز دینی ہے ٹارگیٹڈ سبسیڈیز دینی ہے یعنی آپ اکروس تا بورڈ ہر ایک کو سبسیڈی نہیں دیتے پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اپنے بہت سارے امیر لوگوں کو بھی چیزیں سبسیڈیز کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ بجلی ہو چاہے وہ گیس ہو چاہے وہ اور دیگر ضروری آتے ہیں ایسے لوگ پاکستان گورنمنٹ کہ آپ سبسیڈی دیں لیکن صرف ایسے لوگوں کو سبسیڈی دیں جو کہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے پوائنٹ نمبر ون اس سے ایک اور پوائنٹ یہ آتا ہے آخر یہ ہوا کیا یاد رہ جی آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان چھوڑ کے گئی تھی دس فروری کو جس دن ہمارے عساق ڈار صاحب نے یہ ہمیں خوشخبری سنائی تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اب بس دو یا تین دن کی دوری ہے تقریباً کوئی ارتیس دن ہو چکے ہیں وی ہیونٹ بین ایبل ٹو لاک آئی ایم ایف یٹ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں آئی ایم ایف نے جو ہے یہ ہم سے ڈیمینڈ کی کہ آپ اشورنسز رٹین اشورنسز شٹام پیپر پر لکھوا کر رہے ہیں سعودی عرب سے چائنہ سے ان تمام ملکوں سے کہ اگر پاکستان آئی ایم ایف پہ جاتا ہے تو پھر آپ ہمیں کتنے ڈالرز دے سکتے ہیں اچھا ہمیں یہ بھی خبر آگئی ہے سعودی عرب نے کہا ہے کہ براوڈا کوئی فری پیسہ نہیں نو فری مانی اب انہوں نے ڈیمینڈز رکھ دیوں گی کیا رکھ دیوں گی ہمیں پتہ نہیں ہے سعودیز کس موڈ سعودیز کے تیور اب بدل چکے ہیں میبی they don't want to talk to these people چائنہ کی طرف سے بھی کوئی اتنے زیادہ گرم جوشی کا مزارہ نہیں جو ابھی تک چائنہ کی طرف سے لونز آئیں گائز these are commercial لونز یہ چائنیز بینکو کی طرف سے چائنیز گورنمنٹ ابھی تک is not out there to help پاکستان so ایک تو ایم 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 کو ابھی تک ہم written confirmation نہیں دی ہے سٹامپ پیپر پر لکھا کے کہ کون سا ملک ہمیں کتنے پیسے دینا چاہتا ہے ایم 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 نے سات بلیئن ڈالرز کی پہلے آشورنسز مانگی تھی پاکستان سے اب انہوں نے چھے ملین ڈالر پہ آ گئے ہیں سنے راضی ہو گئے ہیں اچھا ابھی اس پوری کہانی میں ایک ٹویسٹ آ گیا اور وہ ایک ٹویسٹ آ گیا ہے کہ عساق ڈار صاحب نے حال ہی میں سینٹ کے فلور پہ کانفرنس پکٹر جو ہے نا انہوں نے یہ بات بول دی کہ آئی ایم ایف تو ہم سے ہمارے نیوکلئر پروگرام اور میزائل پروگرام کے حوالے سے بات کر رہا ہے اچھا اس حوالے سے ایک چینل اے ایر وائی نیوز پہ ہی آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک نمائندہ سے انہوں نے بات کر انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا اس حوالے سے تو کوئی آئی اور آئی ایم ایف دیکھیں اس کے پیچھے کوئی بھی ایجنڈا ہو وہ یہنو یہنو کیا یہود و ہنود و نسارہ کی یہ ایک اورگنائزیشن ہو لیکن اتنا اوپن لی آئی ایم ایف کبھی جا کے آپ کی ایکنومک چیزوں پہ تو بات کرتا ہے لیکن یہ کہ جی مزائل یہ کرو اور نیوکلئر پروگرام اس طرح جو ہے نا وہ ذرا باتیں کرتا نہیں ہوں میں اس طرح ڈسکشن میں ہی نہیں آتے اگر ان کو یہ پنگے ہوتے پاکستان کے ساتھ کہ مزائل اور راکیٹ اور یہ وہ تو وہ کہتے ہیں ہم آئی نہیں رہے یار ادھار اگلے چوک سے ٹھیک ہے جی آہ تو اب یہ بات کرنا اور آئی ایم ایف اب ایئر وائی کہہ رہا ہے ابھی آئی ایم ایف کی طرف سے آفیشلی اب تک میں پڑھ نہیں لیتا کہ آئی ایم ایف کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ایک کلیریفکیشن ایون دو آئی ایم ایف ڈازن ریلی ٹاک اباؤوٹ ڈیس ٹھنگز وہ ان چیزوں کے حوالے سے بات نہیں کرتا کہ جی وہ ریفیوٹ کر رہا ہو یا ڈینائے کر رہا ہو بٹس حاق دار کا یہ دعویہ بہت بڑا دعویہ ہے اور یہ ان کو کولیفائی کرنی پڑے گی یہ بات ورنہ یہ اپنے آپ کو اگر شہید ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ تو یہ ان کا معاملہ نہیں چلے گا کہ جی ہم اتنے حب الوطن ہیں کہ ہم جو ہے جی پاکستان کی سالمیت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے اب ہے یار رہنے دو یار لیکن آئی ایم ایف اس طرح کی باتیں جنرلی کلتا نہیں ہے اٹلیس فورمز پہ نہیں کرتا اور جب وہ فورم پہ نہیں کرتے تو ہم بھی فورم پہ نہیں کر سکتے یہ باتیں آم بٹ بہرحال یہ آئی ایم ایف پروگرام ابھی فیلال ہمیں سننا تھا کہ جی پچھلے ہفتے ہو جائے گا پھر ایک خوش خبری آئی تھی لیکن کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے دوست i'm telling you کچھ نہ کچھ problem ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی جو ہے نا یہ 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 گرہ جو ہے نا یہ ہم سے کھل نہیں رہی ہے there's something wrong we'll get to know that pretty soon چلیں جی ابھی لیے چلتے ہیں آپ کو break کی جانے ملیں گے آپ سے اس break کے بعد don't go anywhere and keep listening yeah welcome my guys ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me adeel azar and good morning your dhust on a program ابھی tune in کیا ہے and yeah okay آز 8 بچ کے چھوان منٹ ہو چکے ہیں ڈے یار time really flies ذرا کچھ بات کرنے دیار i'm honestly speaking میں دو دن اتنا کٹا رہا ہوں تمام طور خبروں اور سب چیزوں سے کہ میں ذرا تھوڑا سا i'm trying to catch up on the international news for sure because کل بلکہ تفصیل سے بات کریں گے اس وقت Switzerland کے banking crisis کے حوالے سے میں نے شاید پچھلے ہفتے program میں یہ ذکر کیا تھا that Switzerland کا ایک بہت بڑا bank ہے Credit Suisse اور یہ Credit Suisse جو ہے یہ اس وقت کافی شدید مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہے especially from their investment banking wing اب Credit Suisse کو collapse سے بچانے کے لیے بہت ساری activities جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور جس میں UBS ہے Union Bank of Switzerland ایک بہت بڑا bank Switzerland کا جو کہ Credit Suisse کو جو ہے وہ کچھ help کرنے کو اس کو bail out کرنے کو جو ہے وہ تیار ہے اور کہتے یہ ہے کہ اس deal کے پیچھے جو ہے وہ Switzerland کی government جو ہے وہ شامل ہے because اگر if the Credit Suisse دیکھیں اس کی بڑی symbolic importance ہے Credit Suisse اگر collapse کر جاتا ہے this is going to send this is going to send not just جسے کہتے ہیں کہ اس کے جو spillover ہونے والا ہے that's going to be pretty dangerous for the world banking as a whole لیکن Switzerland کی اپنی reputation کے لیے because Switzerland is recorded as the top banking destination in the world Suisse bank ایک terminology بن گئی ہے ایک استارہ بن گیا Suisse bank even though generally اس میں negative connotation میں بات کی جاتی ہے because آپ کو پتا ہے کہ Switzerland کے جو banking secrecy laws ہوتے تھے وہ دنیا کے سخت ترین ہوا کرتے رہے تھے اب وہ situation نہیں ہے یہ میں آپ کو clarify کر دوں Switzerland میں اب آپ کو bank account پہلے تو ایک page پہ bank account کھول جایا کرتا تھا لیکن اب situation ایسی نہیں ہے especially آپ کو پتا ہے نارزی گولڈ کا جو سلسلہ تھا because یہ جو ہٹلر کے جو جو گورنمنٹ تھی اس نے جو سونا وونا لوٹا تھا وہ سب کے سویس بانکس میں انہوں نے جو ہے وہ انڈیریکلی جمع کرا دیا تھا اور سویس بانکس میں secrecy کی وجہ سے آپ کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ ایکچولی اس کا owner کون ہے پھر پوری انویسٹیگیشن ہوئی تھی اور وہ یہودی پیچھے لگ گئے تھے اور پھر یہ سویس گول جو ہے وہ ریکاور ہوا تھا اور یہ پتا چلا تھا کہ یہ نارزیز کے زمانے سے لوٹا ہوا یہ جرمنز سیکنڈ ورڈ وار میں جو لوٹا تھا انہوں نے سویس بانکس میں اس کو جمع کرا دیا تھا اور پھر they had to distribute it to the holocaust victims and all اس کے بعد سے سویس لینڈ کے بانکنг laws aren't that opaque لیکن سویس لینڈ still ان کی جو main economy کا حصہ ہے it's not manufacturing swiss hardly manufacture anything وہ طابل رون بناتے تے وہ بھی اب جاری ہے سلو آکیا اب بھی کچھ چیزے بناتے ہیں سویس لینڈ but not it's not a segment segment of their economy the main economy services the main factor the main contributor of their economy services or services میں banking بہت بڑی دنیا کی banking destination ہے credit swiss کا اپنے نام UBS itself ایک بہت بڑا bank ہے سو 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 اپنی ریپیوٹیشن کے بچانے کے لیے بھی ان کی گورنمنٹ کو انوال سو جا کر بچائے سو سو کیا ہوتا ہے سلسلہ اس کے علاوہ آج کی ایک جو بڑی خبر ہے انٹرنیشنل معاملات میں وہ ہے شی جنگ پنگ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ چین کے صدر ہے اب یہ بات جانتے ہیں کہ چائنا اس وقت ایک بہت ڈیپلومیٹک آفنسف پر نکلا ہوا ہے آفنسف سے مراد یہ کہ کسی ملک کے وہ خلاف تو اپن نہیں ہے لیکن اس وقت دنیا میں آمن قائم کرنے کے لیے ڈیپلومیٹکلی اپنی ویلیو کو منٹین کرنے کے لیے وہ جو ہے ابھی نکلا ہوا ہے اور انہوں نے آپ پتا ہے ابھی ہاتھ ملوایا سعودی عرب اور ایران کو درمیان انہوں نے کھڑا ہوکے انہوں نے ہاتھ ملوایا اور انہوں نے دوستی کروا دی ان کی now he is going to shi jing ping is now going to mosko آج میرے خیال سے آج ہی ان کو جانا ہے اور آج وہ جا کے ملاقات کریں گے ولادی میر پیوٹن کے ساتھ اور this is first trip to russia shi jing ping since the war started in ukraine اور اب سوال یہ دیکھ western media اس کو ایک مقصود میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ western media جو ہے وہ اس وقت چائنہ کو ایک villain کے طور سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یار ایسے time پہ جب روس کی مدد تو کوئی ملک نہیں آرہا چائنہ is the only country جو material help بھی دے رہا like یلو اسلحہ یلو راکٹ اور western media ایسی ترہ پروجیک کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ اپنے امریکن سینیٹر سے بھی سن لیا امریکن گورنمنٹ سے بھی چائنہ کو وارننگ دے رہے ہیں یوروپین وارننگ دے رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اندر خانے چائنہ is working towards the end of this war so they are سپرائز آیا تھا اندر خانے چاہتے کچھ لوگوں on that because روس اور چین اس وقت دو بہت قریبی allies ہیں ان کے آپس میں دوستی جو ہے وہ بڑی ان دونوں ملکوں کے لئے بڑی important ہے اور اب پتہ یہ چلے گا کہ واقعی اس کا کوئی ایکچول کونکریت بینیفیت بھی دنیا کو ملتا ہے یعنی because یاد رہے we all want the end to this war all right جی وقت آگیا ہے آپ لوگوں سے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھے گا it is so great to be back in the show after a break of two days but i'll be on instagram live for the next few minutes and i'll try to take my snow expedition friends who my listeners بھی ہیں میں ان کو online instagram پہ لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے ان کے موز سے بھی سنی کہ کیسا رہا ان کا یہ ٹرپ فیلال مجھے ریڈیو ویفز پہ اجازت دیجئے انشاءاللہ میری آپ لوگ سکالوگی ملاقات till then goodbye god bless Allah hafiz and pakistan zindabad